اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک اور خیر خیرت سے ہوں گے تو آج ہماری ویڈیو کی ٹاپک ترکش ماؤزر کے اوپر ہے تو مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نہ سمجھ لوگ اور انڈر ایج لوگ اس کو نہ دیکھیں تو ویورٹ یہ رائفل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکش ماؤزر رائفل ہے اس کے علاوہ کئی اور ناموں سے بھی لوگ اس کو پکارتے ہیں تو یہ جو آپ رائفل دیکھ رہے ہیں یہ ایک بولٹ ایکشن رائفل ہے اور اس کی سب سے ب بوری بات دوستو یہ ہے کہ اس میں آپ جو اینا 3-3 کی کارٹیجز بھی use کر سکتے ہیں اور اٹی مہم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹی مہم کی کارٹیجز اور یہ دونوں جو اینا فائر کرتے ہیں! 3-3 کی بھی اس میں use ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹی مہم کی کارٹیجز ہیں بہت عبر دست ہیں تو دوستو یہ یہ رائفل تقریباً 1935 میں اس کا جائنہ ترکیش نے ڈیزائن کی اور اس میں جائنہ مگزین ہوتا ہے لیکن اب اس کے ساتھ مگزین نہیں ہے پانچ سوٹ مگزین اس میں ہوتا ہے تو آپ یہ رائفل کی کنڈیشن خود دیکھ رہے ہیں یہ بلکل سیم تو سیم اس کی کچھ پارس جائنہ یہاں سے لے کر یہاں تک بلکل یہ 303 جیسے ہیں اور کافی پران ہے بھی اس کا شمار انطیک میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے یہ اس کا لوک ہے بہت زبر دست لوک ہے اور یہ بہت پرانا رائفل ہے اگر رینج کی بات کیجئے تو نقریباً 2000 میٹر اس کی مگزیسом رینج ہے کافی لانگ رینج ہے آپ دیکھ سکتے اس کا یہ جاتا ہے یہ لگو یہ اب دیکھ سکتےز ارازم کر دیکھاؤ یہ ترکیش کی جمہوریت کی لوگو یہ بھی بھی صرف یہ بھی بھی دیکھ سکتے اور یہ مانڈل و غیرşa اس کے اوپر مشن کیا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے بہت زبردست ہے اور بالکل سموٹ رہ گرے تو یہ ترکش موزر رائفل ہے اس کے اوپر ہمارا ایک دوست ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ ملوان چیئر کرے گا اور اس کے اوپر وہ ٹیسٹ وائر بھی کرے گا دونوں کاٹیجز کے اوپر جی احمد بھائی یہ بڑے مہربانی شفیق بھائی یہ بہت ہی نایاب اور انٹیک رائفل ہے اس کو ٹرکش ہائیبرٹ رائفل یا انفیلڈ ماؤزر بھی کہتے ہیں اور اس کو کئی ناموں سے دنیا میں پکارا جاتا ہے اس کو ٹرکش ماؤزر انفاوزر اور انفیلڈ ہائیبرٹ رائفل بھی کہتے ہیں یہ جناب بہت ہی تاریخی جنگوں میں اس کا استعمال ہوئے جیسے کہ گیلی پولی کی جنگ یا خلافتی عثمانیہ کے دور میں جو کود کا ایک گریزن تھا یا کیم تھا جو بغداد سے سو کلیمیٹر جنوب کی طرف تھا اس میں بریٹش آرمی کے جو آرمی تھی وہ لڑی تھی جس میں تقریبا خلافتی عثمانیہ نے دس ہزار انڈین بریٹش سپائیوں کو قید بنایا تھا اور پچیس ہزار بریٹش سولجر جو تھے وہ خلافتی عثمانیہ کے قید میں آئے تھے اس کو سمور گیز بورڈ رائفل بھی کہتے ہیں یعنی یہ دو ایک ہی چیمبر سے دو قسم کے کارڈریز جو ہے وہ جیسا کہ شفیق بھائی نے کہا وہ فائر کر سکتے ہیں یہ دونوں کارٹریجز یہ ایک ہی رائفل ایک ہی بیرل سے شاٹ کر سکتا ہے اس لئے اس کو سمور گیز بورڈ رائفل بھی کہتے ہیں انگلیش میں اور جناب اس پہ جو سٹیمپ لگا ہو ہے ٹی سی یعنی ترکی جمہوریہ تھی اگر کیمرہ فوکس کر سکے اور اس پہ ایک اور سٹیمپ جو لگا ہے ٹی ایس کے کا یعنی ترکیس سیلا کوئی تلری یعنی ترکی کا جو ویپنری کا سب سے بڑا آنکرا یعنی ترکی کا جو در خلافہ ہے اس میں وہ بہت بڑی انڈسٹری جیسے ہمارے پاکستان کی وارڈیننس فکٹری ہے وہ اس کے لئے ہتیار اور دوسری ملیٹری ایکپیپنٹس بناتے ہیں جناب یہ بہت ہی تاریخی بندوق ہے یا رائفل ہے پاکستان میں کس طرح آیا یہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریٹش راج کے دور میں سپائی اپنے ساتھ لے آئے تھے گلیپولی کی جنگ سے اور کوت کے محاصرے سے کوت کا محاصرہ تو جو تھا اس میں بریٹش آرمی نے سرنڈر کیا تھا یہ آپ اس کے فرنٹ پوز دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل گویر ایٹی ایٹ ماؤزر کی طرح فکس فرنٹ پوز ہے آپ اس کا بیرل بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بینڈز ہے اور اس کا کلیننگ راڈ بھی بلکل ماؤزر جیسا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ فوکس کر سکے ہیں یہ گویر ایٹی ایٹ کا جو جرمن کا ماؤزر ہے اسی کی طرح اس کا کلیننگ راڈ اس کا جو بینڈ ہے یا اس کی جو سلنگ ہکس ہے سبھی اور اس کی پیچھے ریسیور کے بعد جو ہے یہ بریٹس تری ناٹ تری رائفل کی طرح اگر آپ اس کی نوجز دیکھیں اس کا بولڈ ایکشن دیکھیں یا آپ اس کی جو یہ سٹرپ ٹلپر کیلئے جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ وہ پنجہ لگاتے پوری پانچ کے پانچ کارتوز سے بے اکبت وہ داخل ہوتے یہ اس کا یہاں پہ جو اس نے یہ ہول سا بنایا تھا یہ اس لئے بنایا ہے کیونکہ آٹی میم جو کارٹریج ہے وہ تری ناٹ تری سے لمبے ہے اس لئے انہوں نے یہاں پہ ایک گروپ بنایا تاکہ وہ سٹرپر کلپ سے آٹی میم ماؤزر کے کارٹریج بھی آسانی سے میکزین میں لوڈ رکھ چونکہ اس میں میکزین نہیں ہے ہم اس کو سنگل شاٹ کی طرح ہی اس کو چیمبر کرتے اس لئے اگر اس میں وہ ہوتا پانچ میکزین کارٹوس والے میکزین تو پھر وہ ہم آپ کو دکھاتے یہ کچھ بیسک معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جی دوستا تو اس کا آج کل جو پرائس ہے بیسک معلومات تو آپ نے بہت اچھی طریقے سے احمد بھائی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ کچھ شورٹ ویڈیو تھی ترکیش ماؤزر کے اوپر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کرے امید ہے کو راعت صرف آپ فائمید ہے لیکن بھی کچھ شیئر کے ایسی ہے ملتے ہیں شاہر کے لئے شاہر کمتے ہیں شاہر کمتے ہیں جو دلد ہمتے ہیں ہی سکتے ہیں شاہر کمتے ہیں شکریہ